بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین پرغام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین صدیوں کے انحطات کے نتیعے میں جہاں بحیثیت مجموعی امت ہمارے اندر عملی اور اخلاقی زوال آیا ہے وہاں پر دینی تصورات اور استلاحات بھی متاثر ہوئے وغیر نہ رہ سکیں انہی دینی استلاحات میں سے ایک نہایت اہم استلاح جہاد فی سبیل اللہ کی ہے جس کے ساتھ سب سے بڑھ کا ظلم یہ ہوا کہ اس سے بہت ہی محدود معنوں میں مقید کر کے رکھ دیا گیا لہذا جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات اور مغالطوں کو دور کر کے اس مقدس استلاح کے حقیقی اور جامع مفہوم کو عام کرنا وقت کا ایک اہم ترین تقاضہ ہے اسی حوالے سے ہم نے آج کے پرغام کے لیے یا ایوہ اللہ زین آمنو کے سلسلے کے دو مقامات کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک مقام ہے سورة الصف کی آیات دس اور گیارہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم ان آیات کا ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں درناک عذاب سے چھٹکارت دلا دے تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو ناظرین آج کے پغام کی جو دوسری آیت ہیں اس کا ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فالہ پاؤ ناظرین آئیے گفتو کے سسنے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ حضب سابق موجود ہیں ہمارے موزز مہمان معروف دین اسکولر و آمی تنظیم اسلامی محترم جناب شجاود دین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میں دعا اچھا ہے الحمدللہ آپ خیدی سے ہیں آجا کرم وحسان ہے آج شیخ صاحب صورت الصف کی دو آیتیں آج ہم نے پرغام میں شامل کی ہیں تو چونکہ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ صورت الصف کی آیت کا ہم نے انتخاب کی ہے تو سب سے پہلے تو صورت الصف کی جو مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ ہمارے ناظرین کے لئے بیان ہو جائے جزاک اللہ خیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم صورت الصف قرآن پاک کے 28 پارے میں مدنی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر نو بہت قیمتی اس معنی میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے 23 برس کے کام اور محنت کے مشن کو بیان کیا گیا صورت الصف کی آیت نمبر نو میں الفاظ ہے قرآن حکیم اس لئے آپ کو عطا ہوا دین حق دین اسلام اس لئے عطا ہوا کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالف فرما دے اس موضوع کا ذہن میں رکھے تو صورت الصف کے مدامین بڑے اہمیت کے حامل ہیں اتداء میں ایمان والوں کو جھنجوڑا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَعَلَا تَفْعَدُونَ کیوں وہ کہتے جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر اللہ کے حکامات تمہارے سامنے ٹوٹتے ہوں تمہارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر ان کے لائے ہوئے دین اور قائم کیے گئے دین پر آنچ آتی ہو تمہیں پریشانی بھی نہیں ہوتی جنجوڑا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صورت کا نام الصف ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے صفوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرماتے جو اس کی رحمیں علمے کی سرملندی کی نیت کے ارادے کے ساتھ اسی طرح صورت صف میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا یہود نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا بلکہ یوں کہیے کہ بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا اور ان کے مشن میں شریک نہ ہوئے ان کا ذکر آیا پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہود موجود تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاعہ ان سابقہ امت کے افراد کی حرکتوں کو بیان کر کے نبی حکرم علیہ السلام کی امت کو سمجھائے گیا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب و تشویخ کا انداز بھی اختیار کیا صورت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ گوئے تم یہ کام کرتا تو اللہ کے مددگار ہو حالانکہ اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں اس کی شانی کریمی جو اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں لگے پیغمبر علیہ السلام کے مشن میں لگے اللہ انہیں اپنا انصار قرار دیتا ہے تو غلب ہے دین کی جد و جہد اور اس کے لئے ترغیب و تشویخ اور ناکام کرنے والے ان کے لئے دراؤہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے عشق صاحب آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر دس میں فرمایا کہ کیا میں تمہارے رہنمائی کروں ایک ایسے تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تو سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہمیں کوئی تجارتیں سکھانے لگ گئے ہیں یا یہ تجارت کے لئے یہاں کیوں آیا ہے دیکھئے اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہماری ایلیمیٹیشنز سے وہ خوب واقف ہے کیونکہ ہمارا خالق ہے اور ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے ترغیب و تشویخ دلانے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا تو دنیا میں ہم سب تجارت تو کرتے نا کوئی نوکری کے ذریعے کوئی کاروبار کے ذریعے مقصد کیا ہوتا ہے ویسے تجارت کہتے ہیں ایک چیز کے عوض دوسری چیز کا حصول تو ایک تاجر بھی اپنی محنتیں لگاتا ہے ایک ہپاتا ہے جس کے نتیجے میں چند پیسے کماتا ہے نفع ملتا ہے تو وہ تنگ دستی سے بچ جاتا ہے اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے نہ کرے تو پھر مکمر طاہر نہیں ٹھیک ہے ظاہر کے اسباب کے تحت بات ہو رہی اسی طرح اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں ہمیشہ کا نفع دے دیں اور ہمیشہ کی تکلیف سے بچا لیں وہ کیا ہے وہ تجارت آگے بیان کی جائے گی تو انسان کیونکہ تجارت کمرشل ہونا اور سٹرگل کرنا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تنگ دستی سے بچنے کے لیے نفعے کے لیے ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا اصل نفع ہمیں بتا رہا ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی اور یہ کام نہ کیا جائے یہ تجارت نہ کی جائے تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا تو کیونکہ تجارت کی اس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے اس اس طرح کو استعمال کر کر اصل نفع یہ نقصان کے طرح متوجہ کرائے گیا ہے یہاں پر صرف سوال کیا گیا کوئی جواب آئے نہیں اللہ تعالی نے آگے خودی تجارت کو بیان کر دیا ہاں وہ قرآن حکیم کا ایک انداز ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کیوں اے کا انداز اختیار کرتے ہیں سوال جواب سوال جواب بعض سوالات اتنے ان کے جوابات واضح ہوتے ہیں کہ جواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب صاحب ایمان سے خطاب ہے نا یا ایوہ لذین آمنو کیا تمہیں ایسی تجارت میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اب صاحب ایمان کا کیا جواب ہوگا بالکل بتائیے تو اس کا جواب اتنا آبویس ہے کہ اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور آگے اللہ نے پھر اس تجارت کا ذکر فرما دی تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُؤمنون باللہ ورسولی تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر تو یہاں تجارت کے گویا دو موٹی موٹی چیزیں بیان کریں پہلا ایمان ہے اور دوسرا جہاد ہے میرا سوال یہ ہے کہ گفتگو تو شروع ایمان والوں سے ہوئی ہے انہی کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرے بہت اہم اور قیمتی سوال ہے کہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے اور آخر میں کہا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے تُؤمنون باللہ ورسولی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لو اب یہ جملہ اردن میں کتنا عجیب لگ رہا ہے ایمان لو ایمان لو تو قرآن حکیمی جملہ بھی موجود ہے سورہ نسا کی آیت 136 میں اللہ تعالی نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لو اللہ تعالی پر اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ بچپن سے ہمیں ایمان مجمل یاد ہے کہ قرارم باللسان و تصدیقم بالقلب تو اللہ تعالی کا دھونوں کا مطالبہ ہے تو یہاں پر ایمان کے وہ دعوے دار بھی تھے مدنی زندگی کو ذہن میں رکھیں جہاں منافقین تھے کلمہ گو مسلمان تو تھے مگر قرآن کریم ایک مقام پر ان کے بارے میں بتاتا ہے لم تُؤمن قلوب ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے تو بتائے جا رہا ہے کہ محض زبان کے اقرار صحیح تجارت پوری نہیں ہوگی بلکہ تم دلی یقین والا اور قلبی یقین والا اور گہرائی والا ایمان لاؤ اس کا تقادر کیا جا رہے ہیں پھر آپ قرآن پاک میں دیکھیں اکثر جگہ آمنوں کے فوراً بات کیا ہاتا ہے وعمل الصالحہ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو عمل الصالح دکھائی دے گا آج ہم سمجھیں کہ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو جہاد کا عمل دکھائی دے گا اور اگر جہاد کا عمل دکھائی نہیں دے رہا عمل الصالح کا عمل دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب ایمان موجود نہیں ہے حدیث مبارک میں آتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص صالحہ تو ایمان میں چوری نہیں کرتا شراب نہیں پیتا زنہ نہیں کرتا جب یہاں سے خوف خدا اٹھا کل کے جواب دے گی کہ احساس اٹھا نماز بھی ضائع ہوگی کوچھوڑی بھی کر لے گا دل سے ایمان لانے کا تقادہ اور مطالبہ کیا جائے رہا اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر لا محالہ اس کا اظہار عمل الصالح اور جہاد فی سبی اللہ کی صورت میں سامنے آتا ہے عشق صاحب جو دوسرا جوز یہاں بیان کیا گیا وہ ہے کہ تم اللہ کے رامے جہاد کرو آج کے امس پرامے ہم ذرا اسی جہاد پر تفصیلی گفتو کریں گے اس زمن میں سب سے پہلے تو یہ جو موضوع ہے یعنی جہاد فی سبی اللہ کا موضوع یہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے ہمارے دین میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ وہ تھوڑا سا واضح ہو جائے جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ان آیات کا بھی انتخاب فرمایا اور موضوع بھی یہ رکھا اور جیسے کے انٹروں میں آپ نے بیان فرمایا کہ بعض دینی استعلاحات ایسی ہیں جن کے ساتھ بڑی بینصافی و ظلم کا رویہ اختیار کیا گیا اور جن میں ٹاپ آف درست جہاد کی استعلاح بھی شامل ہے اب یہ تصور کرنا کہ جیسے جہاد کر افضائے کا فوراں جنگ ذہن میں آ جائے یہ بات درست نہیں ہے گو کہ اس کو ہم آگے مفہوم کے ذل میں سمجھ لیں گے ابھی تو آپ کا سوال ہے کہ یہ جہاد فی سبی اللہ کا عمل ہے کتنا اہم اور ابھی تو جو آیت کریمہ زیر مطالق وہ خود بتا رہی یہ کریں گے تو دردناک عذاب سے بچیں گے تو جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے یہ تو اس کی احمیت واضح ہو رہی ہے لیکن ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالی نے اس کو واضح کیا کبھی اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حج کی آخری آیت میں وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور جہاد کرو اللہ تعالی کی رحمے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اسی طرح سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں وہ قرآن حکیم بتاتے ہیں سورہ حجرات کی آیت امبر پندرہ میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوِيِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا سچے پکے حصر کا اسلوب عرب اسلوب میں سچے پکے ایمان والے کون ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں پھر کسی شک میں مبتلہ نہ ہوئے وَجَاهَدُ بِعَمْوَانِ مَا نَفَسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کی اللہ تعالی کی راہ میں تو سچا ایمان والا وہ ہوگا جس کے عمل میں جہاد دکھائی دے گا اور اگر جہاد ادھر نہیں آ رہا تو سچا ایمان والا نہیں ہوگا تو یہ کرنا لازمی کام ہے اسی طرح قرآن حکیم ایک ترازو ہمارے سامنے رکھتا ہے سورہ توبہ کی آیت امبر چوبیس ہے آٹھ محبت ایک طرح پانچ رشتے ناتیں تین مال والا سباب کی محبتیں اور تین محبت اللہ تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت امبر چوبیس ہے قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر اے لوگو تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بینیاں اور اشیدار اور وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے مفمے نہیں ملا محنت سے کمائے اور وہ مکانات جو تمہیں وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا چلتی ہوئی تجارت ہے اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں یہ آٹھ محبتیں ایک پلڑے میں رکھ لیں یہ آٹھ میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کی رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی رہمیں جہاد کی محبت سے ایک دھمکی کا سانداز ہے اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا آٹھ محبت ایک طرف ہیں اور یہ تین اگر یہ تین والا پلڑا بھاری تو یہ تو مطلوب ہے اور اگر یہ اوپر یہ آٹھ والا بھاری تو پھر عذاب کی دھمکی دی جاری ہے پھر ایک اور بات ہے نمان صاحب اللہ کی محبت قلبی معاملہ رسول علیہ السلام کی محبت قلبی معاملہ عمل میں کیا نظر آئے گا جہاد کا عمل تو جہاد اتنا اہم ہے کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس سے ہوگا جہاد اتنا اہم عمل ہے کہ ایمان دل میں ہے تو اس کا اظہار جہاد کے ذریعے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا تاقیدی حکم میں عطا کر ایک مقام اور عرض کر دے تھا کیونکہ ایک تو زیر مطالعہ آئیت آ چکی ہے اور ایک اور بھی آ جائے گی یہ سورہ مائدہ کی آئیت نمبر 35 کامیابی کے لئے جہاد کرنا ضروری اور قرآن حکیم میں سورہ انقبوت یہ آخری آئیت ہے آئیت نمبر 69 والذین جاہدو فینہ لنہ دیئنہ سبولنہ اور جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے راستوں کے ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں اب اگر ہمیں کامیابی چاہیے اگر ہمیں واقعاً ایمان والا بننا ہے اگر ہمیں عذاب سے اگر بچنا ہے اب اگر ہمیں ہدایت چاہیے ہے اور دردنا اگر آپ سے بچنا ہے تو جہاد تو کرنا پڑے گا یہ کوئی آپشنل یا اختیاری معاملہ نہیں ہے یہ لازمان کرنے والا کا عاشق صاحب جو ایک اور آیت ہم نے آج کے پرقام کے لئے منتخب کی تھی میرے خواہ سے وہ بھی اسی مقام پر زیادہ اس کا بیان مناسب رہے گا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جس کا ترجمہ میں شروع میں رکھ چکا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاسکو تو اس میں تقوی کے ساتھ تقوی کا حکم دیا گیا اور پھر کہا کہ وسیلہ اس کی جناب میں تلاش کرو ایک ہمارے یہ وسیلے کا لفظ ہے اوپرہ نہیں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں کس معنے میں آئے ہیں دیکھیں ایک تو وسیلے کا لفظ حضور کے لئے بھی استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دماؤں ہم ذکر کرتے ہیں یعنی قرب کی انتہا کا مقام جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوگا اور سور بنی اسرائیل میں بھی یعنی جن ہستیوں کو اللہ کی بندگی میں شامل کیا گیا قرآن کریم بتاتے ہیں وہ تو خود اللہ کی حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں قرب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی علوہیت میں شامل کیا گیا تو اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کی علوہیت میں شامل کرنے کی مشرکوں نے کوشش کی اللہ فرماتے ہیں وہ تو خود اللہ کا وسیلہ قرب تلاش کرتے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے لئے ایمان والوں اللہ کا وسیلہ چاہتے ہو اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تقوی بھی اختیار کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ تو قرب کے لئے تقوی بھی ضروری خوف خدا اور جب یہ خوف خدا دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا اور عمل کے اعتباس بڑی جامع اس طرح جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا حاصل کیا بتایا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ جہاد کروں گا تو فلا پاؤں گا تو ہمارے پچھلے سوال کا ایک اور اہم نقطہ یہ آگیا کہ بھائی اس کی احمیت کو کس کس انداز سے قرآن پاک نے بیان فرمایا تو یہ آیت المائدہ کی آیت نمبر پیتی جس کا آپ نے انتخاب کیا یہ بھی بتا رہی کہ اگر فلا اصل کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا قرب الہی بھی اسی سے ملے گا اور فلا بھی فلا بھی اسی سے ملے گی شخصا بات ہیں دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہ جو لفظ جہاد ہے اس کا بنیادی مفہوم کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کسی اسطلاح پر کلام ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے اس کا انداز کو اختیار کیا کہ کسی ایک لفظ یہ اسطلاح کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور اس کا اسطلاح ہی مفہوم ہوتا ہے ایک اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں ایک اس کے کونوٹیٹیو میننگ ہوتے ہیں جہاد کا رسط یعنی مسکنسپشنز تو ہیں تصور محدود ہو گیا جیسے آپ نے انٹرل میں فرمایا یہ بات تو اپنی جگہ ہے لیکن جہد کا رسط ہم سب استعمال کرتے ہیں جدو جہد تو لغوی طور پر یہ رسط جہاد کا جیم ہا دال اس کا مادہ ہے اب عربی میں آپ کے علمے ہیں ماشاءاللہ آپ استاد بھی عربی کے کہ ایک بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں تو جیم ہا دال اس کا لغوی جو ہے وہ مادہ ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے کوشش کرنا جو مردوں میں استعمال کرتے ہیں جدو جہد کرنا کوشش کرنا اسی سے لذبنا ہے جہاد کا یا مجاہدہ جس میں کوشش کے مقابلے میں کوشش ہوا کرتی ہے یعنی ایک طرف سے ایک عمل ہو رہا ہے دوسری طرف سے دوسرا عمل ہو رہا ہے مثلا مقابلہ مقابلے میں دو ڈاکو مارے گئے تو پولیس والے ڈاکووں سے کراس فائرنگ کر رہے تھے تو مقابلہ ہے دو طرف ہے نا ڈاکو ان پر فائرنگ کر رہے ہیں پولیس والے ان پر فائرنگ کر رہے ہیں تو اللہ کرے پولیس والے کا ہم تو دو ڈاکو مارے گئے یہ مقابلہ دو طرفہ اسی طرح مجاہدہ دو طرفہ معاملہ اس کو کشاکش کہا جائے گا یا کوشش کے مقابلے میں کوشش کہا جائے گا اس کو جگہ ایک مثال سے اگر کھول دوں شیطان کیا کوشش کرتا ہے ہمیں ورغلائے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے ہم اللہ کی اطاعت پر رہے ہیں تو شیطان کی بھی کوشش ہے ہماری بھی کوشش ہے کوشش کے مقابلے میں کوشش یہ مجاہدہ ہو جائے گا اسی اعتبار سے جب اس کو ہم دینی پیرڈائیم میں سمجھتے ہیں استلاحی طور پر سمجھیں گے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو ہاں ایک حدیث ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری شریف سے جہاں لفظ قتال کا آیا مگر فی سبیل اللہ کی وزاد اس سے ہو جاتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں مشہور حدیث ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی کسی قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے کوئی بہادوری کے لڑتا ہے کوئی چرچے کروانے کے لڑتا ہے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے وہ قتال کا لفظ ہے لیکن اللہ کی راہ کے الفاظ واضح ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے اس نے جنگ کی تاکہ اللہ کا کلوہ سر بلند ہو جائے وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے حاصل کلام کہ اللہ کی راہ کا لفظ جب فی سبیلہ جوڑ رہے ہیں تو اس سے ہمارے بہت سارے فقہہ قتال بھی مراد لیتے ہیں اور ہاں جہاد کا لفظ کبھی قتال کے مفہوم میں بھی آتا ہے لیکن قتال ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جہاد کا لفظ ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ کوشش اور محنت کے معنی میں تو مجھے نس کے خلاف بھی محنت کرنی ہے شیطان کے خلاف بھی محنت کرنی ہے اللہ کی بندگی کے لیے محنت کرنی ہے اس پورے پروسس کو ہم جہاد کہتے ہیں اور جب اس سب میں مقصود ہے اللہ کے کلمے کی سر بلندی اللہ کا کلمہ میری ذات پر بھی تو سر بلند ہو میرے گھر میں بھی تو سر بلند ہو میرے محول میں سر بلند ہو نظام کی سطح پر بھی یہ ساری کوشش اگر اللہ کی کرمے کی سر بلندی کے لیے تو یہ کیا کہلائے گی جہاد فی سبیر اللہ ہاں جب آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو جہاد میں ہوتے ہوتے کبھی قتال کا معاملہ بھی آ جاتا ہے جب بقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش آئے جنگ بھی وہ فی سبیر اللہ ہوگی جس میں مقصود اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہو عشق صاحب نے کوشش کا ذکر کیا تو کوششیں تو بہت ساری ہوا کرتی ہیں جیسے آپ نے وہ ڈاکو کا ذکر کیا تو وہ بھی تو کوشش کر رہے ہیں تو کیا ان کی یہ کوشش بھی جہاد کہلائے گی ہاں بڑا اچھا سبا شکر آپ نے آگے نہیں پڑا آپ نے کہا ان کی کوشش بھی جہاد کہلائے گی دو احتبارات سے سمجھنے کوشش تو ہر ایک نے کرنی ہے ٹھیک ہے ڈاکو بھی کوشش کرتا ہے چور بھی کوشش کرتا ہے حرام خوری کرنے والے بھی کوشش کر کے حرام کماتے نا یہ کوشش کے لفظ تو لفظ آ جائے گا جہاد کا ناظرین آپ کو عجیب لگے گا لیکن لغوی اعتبار سے انگلش میں کہوں گے اسٹرگل آپ کہیں گے ٹھیک ہے اردو میں کہوں گا جد و جہد تو وہ بھی کر رہا آپ کہیں گے بلکل ٹھیک ہے تو عربی میں اگر لغوی طور پر کہوں گا تو جہاد وہ بھی کر رہے ہیں مگر چوری کر کے اپنے پیٹی پالنا چاہ رہے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے تو کبھی کوششیں منفی ہوتی ہیں جیسے چوروں کی اداکوں کی کبھی کوششیں منفی ہوتی ہیں مشرکوں کی اور قرآن میں لفظ جہاد آیا یہ سورہ لقمان میں ہے آیت نمبر پندرہ مشرک ماباب کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ اب جہاد کا لفظ ہے لیکن لغوی لیٹرل میننگ وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَنَكَ عَلْمٌ فَلَا تُتِعْحُمَا اگر وہ ماباب تُس سے جہاد کریں کیا مطلب تیرے مقابلے میں کوشش کریں تجھ پر زور ڈالیں تجھ پر پریشر ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک کر اللہ فرمارے فَلَا تُتِعْحُمَا تو ماباب کی بات نہ ماننا تو منفی کوششیں کافروں کی کا پہلو نہ ہے بھئے ایک آدمی اپنے پیٹ کو پالنے کے لئے سٹرگل کر رہا ہے اپنے بی بی بچوں کی کفالت کے لئے سٹرگل کر رہا ہے جی یہ بھی جہاد ہے وہ جہاد نیگٹیف تھا یہ جہاد پوزیٹیف ہو جائے گا اسی طرح کچھ لوگ اپنے حقوق کی آزادی کے لئے جنگ لڑ رہے ہوں اپنے خطے کی آزادی کے لئے کوشش کر رہے ہوں محنت کر رہے ہوں سٹرگل کر رہے ہوں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں اسی طرح کوئی اپنے نظریات کے پرچار کے لئے کوشش کر رہا ہو تو وہ بھی کوشش جہاد ہے ہاں ایک بندہ مومن اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے لئے کوشش کرے گا تو یہ کوشش کیا ہو جائے گی فی سبیل اللہ ہو جائے گی تو جہاد مصبت بھی ہے منفی بھی ہے پوزیٹیف بھی ہے نیکیٹیف بھی ہے لیٹرل میننگ لیکن کوشش میں یہ پہلو کہ سامنے ہو اللہ کے کلمے کے سر بلندی یہ دینی پیراڈائم میں جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے عشق صاحب دینی آقامات کو دیکھنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاح حکم جائے یہ حقوق اللہ میں سے ہے یہ فلاح حکم جائے یہ حقوق العباد میں سے ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے اس کو کس کٹیگری میں رکھتے ہیں بہت اہم سوال ہے دیکھئے جب پیش نظر ہے اللہ کے کلمے کے سر بلندی تو یہ اللہ کا حق بھی ہے زمین اللہ کی خالق وہ ہے مالک وہ ہے معبود وہ ہے حاکم وہ ہے ان الحکم اللہ للہ تو حکم کا اختیار اللہ کے لئے تین مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی سوری یوسف کی آیت نمبر چالیس میں بھی آئی ہے تو اللہ کا بھی حق ہے کہ اس کی بڑائی کا نفع دو اس کے لئے جو جد و جہود کی جائے گی وہی اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے لئے تو یہ عمل کیا کہہ لائے گا جہاد فی سبی اللہ یہ اللہ کا بھی حق ہے اور ہاں مخلوق کو عدل تبی ملے گا جب مخلوق العادل ذات اللہ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گدارے جب تک بندوں کا قانون چلتا ہے بندے پستے بندے بندوں پر ظالم بن کر بیٹھ جاتے حاکم بن کر بیٹھ جاتے ظلم و ستم کر رہے ہوتے تو بندوں کا بھی حق ہے کہ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے اور اس کا حاصل یا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی کوشش کی جائے تو جہاد فی سبی اللہ کا عمل یعنی اللہ کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہود کرنا یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے عرب کی غلامی میں لائے جائے اس اعتبار سے بھی اس کی امیت بڑھ جاتی ہے کہ دونوں طرف سے اتقاضی بلکل اور جیسے ہمارے بہت سارے لوگ حقوق العباد کے واضح سے بڑے حساس ہوتے جو کہ ہونا چاہیے حقوق العباد کو تو بائی پاس کر جاتے ہیں جو کہ غلط بات ہیں لیکن جو حقوق العباد کے لیے بہت زیادہ سنسیٹیف ہوتے وہ بھی تو دیکھیں ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات تو کر رہے ہیں مگر ظالموں کی فیکٹرییاں یا ظالم نظام جو ہے وہ بھوکوں کی پوری فیکٹرییاں تیار کر کے بیٹھا ہوئے اس ظالم نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے تو ہم نے کیا مخلوق کی واپسیتاً خدمت کی تو یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے کلمہ اس کے دین کے سربلندی کے لیے جد و جہود کی جائیں سب کچھ مغالطے بھی ہیں اس پر کلام کریں گے ناظرین پرغام میں وقت ہو ہے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو کچھ مغالطے ہمارے معاشرے میں مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں ان پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اور اس طرح سے ہماری زندگی میں یہ جہاد کہاں کہاں پر نظر آنا چاہیے اس پر بھی گفتگ ہوگی فی الوقت اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ بیق وقت حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد کا بھی یہ حصہ بنتا ہے آئیے گفتگو کے سلسلے آگے بڑھاتے ہیں عشق صاحب وزشتہ کچھ عرصے سے جو بھی حالات بین اللہ قوامی طور پر رہے ہیں معاملہ یہ رہا ہے کہ اب جب بھی کبھی کوئی لفظ جہاد استعمال کرتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں فوراں تلوار بندوق اور کچھ خاص قسم کے حیولے وہ ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں کیا یہ تصور درست ہے کیا جہاد صرف یہی ہے یا یہ تصور کچھ محدود ہو گیا گڑھ بڑھ ہے کچھ اس میں دو اعتبارات اس کو دیکھ لیں ایک تو پچھتے سو برس میں کم و بیش اسلام دشمنی کے لئے جتنی کوششیں کی گئیں اور مسلمانوں کی تعلیمات پر جتنے اعتراضات کیے گئے ایک اس کا بھی شاخصانہ ہے کہ لفظ جہاد کو بدنام کیا گیا حالکہ آپ دیکھئے فلسین کے مسلمانوں پر یہودی ظلم و ستم کرتا ہے مگر اس کے لئے کوئی یہودیت کے طرف سے ظلم یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے عراق میں جا کر افغانستان میں جا کر امریکنز نے اور یورپینز نے لاکھوں لوگ شہید کر دیئے مگر کبھی ان کے لئے اس طرح کی انویجن کے لئے کرسچینٹی کا ذکر نہیں آیا جہاں کئی بھی آتا ہے اسلام کا نام آ جاتا ہے مسلمانوں کو آگے کھڑا کیا جاتا اور ان کے اوپر بمبارٹمنٹ کی جاتی انٹیلیکچو لیول پر میں کہتا اس کو فکری طور پر یہ ڈرون حملے ہیں کہ ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور اسلامی جہاد ہونا جانے کون کون سی اسطلاح یہ تو ہے غیروں کا معاملہ اپنوں کا بھی حال یہ ہے کہ ماضی میں بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ جیسے جہاد کلر اسعمال ہوتا ہے تو بس فوراں سے داڑی والے ٹوپی والے چار افراد ذہن میں آئیں گے آسینے جنہوں نے چڑھا جاؤں گے بڑے بڑے خنجروں کے لوگوں کو ماننا شروع کر دیں گے یہ مسکنسپشن ہے جیسے ابتدا میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا جہاد کا لغوی مفہوم کیا ہے اسطلاحی مفہوم کیا ہے کوشش محنت اسٹرگل جدو جہود اور تاں کہ اللہ کے کلمی کی صرف بلندی کا اپجیکٹف ہمارے سامنے رہے ہوا یہ ہے کہ جہاد اور قتال کو بالکل مکس کر دیا گیا قتال صرف جنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جہاد کبھی قتال کے لئے بھی استعمال ہوا سورہ توبہ میں استعمال ہوا غزت ابوک کا بیان ہے لیکن جہاد ہمیشہ قتال یعنی جنگ کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب بھی لفظ جہاد استعمال ہوگا تو بس قتال یعنی جنگ حالانکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کئی آیات کا ذکر کیے تو ہر مسلمان نے کرنا ہے نجات کے لئے ضروری ہے ہدایت کے لئے ضروری ہے ایمان کا اظہار اس سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس سے ہوگا فلا اس سے ملے گی قرب اس سے ملے گا تو جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے اور جہاد تو ایمان کا تقادہ ہے مستقل کیا جانے والے کام تو ایک یہ اصل مغالطہ ہے اور وہ ہے جہاد اور قتال کو بالکل برابر کر دینا اچھا بھئی جنگ تو کبھی کبھی ہوتی تو ایک اسطلاح ہمارے چلتے کہ کچھ لوگ کر لیں گے تو فرز ادا ہو جائے گا نماز جنازہ ہیں کچھ لوگ ادا کر لیں گے فرزے کے فیض اب کی طرف سے ادا ہو گیا جب جنگ ہوگی تو دیکھی جائے گی اب تو فوجیں موجود جا کے لڑ لیں گے باقی مسلمان فارغ ہو گئے حالکہ ایمان کا تقادہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقادہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب جہاد کو فقط جنگ سمجھ لیا گیا تو بھئی تو ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں فارغ اور ہم یہ آج پوری آیت کریمہ کے مطالعے میں سمجھ رہے ہیں کہ دردناک عذاب سے بچنے کے لئے جہاد کرنا پڑے گا اور پھر اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہوا اس سے بڑھ کر بات یہ ہوئی جب مسلمان لڑے جہاد کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یعنی ریشینز گئے تھے افغانستان سے تو وہاں کے وار لارڈز نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو مسلمان لڑے تو یہ جہاد ہو رہے ہیں یا ایران ایراک کی جنگ ہوتی رہی ہاں ایک کو فیول دیا امریکہ نے ایک کو فیول دیا نہیں بھڑکایا برطانیہ نے بات میں سے باتیں کھول گئیں تو مسلمان لڑتے رہیں گے تو کیا یہ جہاد ہو رہے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ جون مقالتہ ایک ہے وہ کیا ہے جہاد اور قتال کو بلکل برابر کر دیا گیا ہاں اللہ کے کلمے کی سربلندی کی سٹرگل اور جدو جہد کے دوران میں قتال کا مرل آ سکتا ہے اللہ کے رسول نے قتال کیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہاد کا عمل مستقل ہے مکی دور ہے کوئی جنگ تو نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے وَجَاهِ دُمْ بِهِ جِحَادًا قَرْیَرَا سورہ فرقان آیت نمبر باون ہے اے نبی سے بڑا جہاد کیجئے قرآن حکیم کے ذریعے سے تو اصل مقالتہ کیا ہے جہاد اور قتال کو بلکل برابر کر کے باقی مسلمان سمجھے کہ ہم تو بلکل اس سے فارغ فارغ نہیں ہیں یہ کیے بغیر نجات نہیں ملے گی تو جہاد مستقل عمل کا نام ہے اور پورے اس کے مراحل ہیں اور یہ زندگی بھر کا عمل ہے جس میں ہر مسلمان کو اپنا پارٹ لے کرنا اپنا حصہ ڈالنا ہے شکر صاحب یہ بات تو اچھی طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ مستقل کرنے کا کام ہے جہاد مسلسل کوشش ہے جو کرتے رہنے ہیں تو یہ کوشش ایک فرج ہے میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ جہاد کس طرح اور کس کے خلاف کروں گا پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہماری کوششیں انفرادی سطح پر بھی ہوں گی اور اجتماعی سطح پر بھی یہ یوں کہیے کہ آپ کی میری انفرادی سطح پر بھی ذمہ داری اور اجتماعی سطح پر بھی انفرادی سطح پر کیا ہے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا جس کام کے لئے اللہ نے پیدا فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر چھپن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَا لِيَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتا ہے وَنَنِ تمام جننات اور نسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا مگر ہم امتی بھی ہیں نبی کرم علیہ السلام کے تو دو اور ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے 23 برس دعوت دین کا کام کیا ہمیں بھی دعوت دین کا کام کرنا اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی جہاد کرنا ہوگا اور اللہ کے نبی نے 23 برس کی جد و جہد میں اقامت دین غلب دین نفاد دین کی جد و جہد فرمائی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنے گی تو اللہ کا بندہ بننے کے لئے بھی کوشش یعنی جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی بھی کوشش یعنی جہاد اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی بھی کوشش یعنی جہاد یہ تین لیولز پر ہم بات کریں گے اب آئیے پہلا سوال جو آپ نے ابھی کر لیا ہے کہ میں انفرادی صدہ پر کہاں کہاں جہاد کروں اچھا دوبارہ دور آلیں کوشش کے مقابلے میں کوشش مجھے کوشش کرنی ہے اللہ کی بندگی کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کبھی نفس آڑے آتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے آدمہ تیرے پن میں اور کبھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ نفس تو کیا ہے معبود بن جاتا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش ان اس کو اپنا الہی نے معبود بنا لیا تو ایک نفس کی چاہت ہے اور ایک میرے رب کی چاہت ہے نفس کی چاہت نیچے رب کی چاہت اوپر نفس کی کوشش ہے کہ برائی کی طرف لے جائے میری کوشش اور میں اطاعت پر رہوں نافرمانی سے بن جائے کوشش کی مقابلے میں کوشش اور مقصود کیا ہے اللہ کے قلبے کی سر بلندی پہلے یہاں تو بھائی ہم دنیا جہاں میں چاہتے ہیں کہ اللہ کا قلبہ سر بلند تو ساڑھے پانچ چھے ویٹ کے وجود پر نہ ہو تو کیا ہم دعوی کر رہے ہیں تو یہ پہلا پہلا آپ کہہ لیجئے کہ گوشہ ہے یا پہلا مرحلہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جہاں نفس کے خلاف ہم نے مجاہدہ کرنا ہے نمبر دو ذکر آ چکا ہے شیطان شیطان ہمارا کیا ہے قرآن پاک کہتا ہے دشمن ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر چھے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن سمجھو دشمن سمجھیں گے تو چوکنہ رہیں گے ہم تو پیارے سے چھوٹے سے بچوں کو کیا کہتے ہیں بڑے شیطان شاید کسی اور پروگرام میں پہلے بھی کمی ہم بات کر چکے نہیں کہنا چاہئے تو شیطان دشمن ہے وہ کوشش کرتا ہے ہمیں ورغلانے کی ہمیں کوشش کرنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر رہنے کی کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ اور پھر شیطان کی پارٹی بھی امین الجنتی تو ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں برے لوگ بھی ہیں اور معاشرے میں بڑی تعداد خیر سے دور بھی ہو جاتی ہے قرآن پاک بتاتا ہے سورہ نام کے آیت عمر 116 تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانو گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے تو معاشرے میں جو شیطان کے ایجنٹ ہیں شیطان کی باتوں کو پرموٹ کرنے والے وہ برائی کی طرف لے جانا چاہیں گے ہمیں رحمان کی بات ماننی ہے اور اس کی اطاعت پر کارمند رہنا ہے کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ تو یہ نفس کے خلاف بھی شیطان کے خلاف بھی اور بگڑے ہوئے معاشرے کے برے افراد کی کوششوں کے خلاف بھی جہاد تاکہ میں اللہ کی بندگی کرتا چلا جاؤں جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا عیشی صاحب کچھ ایسے عوامل ہوں گی جو میرے مددگار بن سکیں اس مرحلے پر جہاد کرنے میں بہت اہم بات ہے اگر ہم اس کو یوں ری فریس کر لیں کیا ذرائع ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ناظرین کو بھی الفاظ یاد ہے بھی اموالکم و انفسی کم بار بار قرآن کہتے ہیں جہاد کرنا ہے مال سے بھی اور جان سے بھی تو جب تک اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا یہ مال کی محبت کا بریک اگر لگا رہا تو مسئلہ خراب ہے مال آئے اور اللہ کی راہ میں جاتا رہے تو مال بھی پاک ہوگا دل بھی صاف ہوگا اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے پھر جان کو کھپانا ہے صبح اٹھنا تو ہوگا نا فجر کے لیے سردی ہے تو نرم بستہ چھوڑنا ہوگا گرمی ہے تو راتیں مختصر ہوتی ہیں تو نینی کے چھوڑنے ہوگی خربانی دینی ہوگی تو جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا اسی طریقے پر قرآن پاک ہے جتنا میرا ایمان بڑھتا ہے اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ آتا فرمائے قرآن سے جتنا ایمان بڑھے گا عمل میں میرے قدم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ایک اہم نوان صاحب جو بات ہے وہ ہے خیر کا محول اگر میں نیک لوگوں کے ساتھ قرآن پاک بھی کہتا ہے اتقو اللہ وکنو معا الصادقین سورہ توبہ کی آیت عمر 119 ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ جاؤ محول خیر کا ہوتا ہے تو خیر کا کام کرنا آسان ہوگا بدی سے نفرت بھی ہوگی اپنے جیسے لوگوں کو دیکھوں گا تو ترغیب و تشویخ ملے گی تو قرآن سے تعلق قرآن پاک کی بقاعدت علاوات مگر تدبر کے ساتھ قرآن حکیم کی انڈسٹریننگ دروس قرآن کی محفل قرآن کی محفلوں میں جانا مال خدا کے راہ میں خرش کرنا اور جان کو کھپانا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ان وجود کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اطاعت میں استعمال کرنا اور خیر کے محل کو اختیار کرنا تو اس پہلی منزل کی جو مراحل میں ہم نے جہاد کرنا ہے ہمیں بہت معاملت ملے گی انشاءاللہ ایسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ویسے بھی آتا ہے کہ لوگ دین کے دعوت کا کام کرتے ہیں ایسے اللہ میں شمار ہوگی اور اگر ہوگی تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات بالکل ہوگی اس لیے کہ جیسے کہ ذکر کیا گیا ہم پر اکیرے اکیرے اللہ کا بندہ بن جانا یہ کافی نہیں ہے اور فقط اتنی ذمہ داری نہیں ہم امتی ہیں نبی کرم علیہ السلام کے تو ختم نبوت کے بعد تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں پھر اللہ کے قلمے کی سربلنہ اسی بری ذات تک تھوڑی ہو محول میں بھی ہو تو محول میں تو اور دعوتیں بھی چل رہی شرکی دعوتیں بھی چل رہی تو مجھے خیر کی دعوت چلانی چاہیے تو یہ تو پہلا جواب اس تعلق سے یہ کرنا میرا فرض ہے یہ کرنا لازم اور یہ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہاں یہاں بھی تین باتیں آ جائیں گے پہلے بھی تین باتیں تھیں پھر دوبارہ تین باتیں آ رہی ہیں یہاں تین باتوں کو قرآن پاک میں ایک مقام پر ذکر آتا اور ہمارے استار ڈاکٹر اسٹراہ صاحب نے اس کے بڑی وراز کے ساتھ بیان فرمایا سور نحل کے آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اُدعو الہ سبیل ربی کا بلحکمتی وَالْمَوْعُدَتِ الْحَسَنَتِي وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا احسن تین باتیں اللہ کی طرف دعوت دیجئے اللہ نے حکم دیا فعل عمر ہے امپیرٹیو انداز ہے اُدعو الہ سبیل ربی اپنے رب کے راستے کے در بڑائیے بِالحکمہ حکمہ سے مراد دلائل ہیں مستحق مضبوط کو کہتے ہیں فکر کا پختہ ہو جانا دلائل کا پختہ ہونا تو بعض لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ انٹلیکچول کہیں غور فکر کرنے والے کہیں کم ہوتے مگر ان کا اثر بہت ہوتا ہے جیسے وجود میں دماغ کا وزن چھوٹا تھا تھوڑا سا لیکن پورے وجود کو کنٹول کر رہا ہوتا ہے سکنلز دے رہا ہوتا ہے کہ پین کو ہاتھ لگا سکتا ہوں ساپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ایسے ہی ہے نہیں تو چند افراد ہوتے ہیں لیکن وہ ذہین ہوتے ہیں انٹلیکچولز ہوتے ہیں ان کے سامنے دلائل کے ساتھ دعوت پیش کرنا اچھا اور انٹلیکچولز کے اندر شرقی دعوتیں بھی چل نہیں تو دونوں طرح دعوت کے مقابلے میں دعوت ٹکراؤ جہاد نمبر دو امدہ واس کے ذریعے یہ تقریبا نائنٹی پرشنٹ لوگوں کی بات ہو رہی جو عوام الناس ہوتے ہیں عوام الناس کے بعد دماغ یعنی یہ دماغ تو ہے لیکن وہ انٹلیکچولز اتنے نہیں ہوتے نہ کوئی فلسفیہ نہ سوالات ان کے ہوتے دل سے جو بات نکلتی ہے اسرہ دکتی ہے یعنی صدق دل سے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دل جو ہی کرتے ہوئے اپنے کردار کی گواہی پیش کرتے ہوئے حق بات ان کے سامنے رکھیں وہ قبول کر لیتے اور تیسرا قرآن بتا رہا ہے وَجَادِلْهُمِ اللَّتِهِيَا احسن ان سے جدال کیجئے مباحثہ کیجئے مگر احسن بہترین سب سے بہترین انداز سے ایک طبقہ ہوتا ہے میں نہ مانو والا جو نہ مانتا ہے نہ ماننے دیتا ہے نہ کھلتا ہے نہ کھلنے دیتا ہے بارہ وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں تو یہ اعتراضات کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو جواب دینا ضروری ہے کیوں؟ ایک جو قبول کر چکے ان کا ایمان خراب نہ کریں اور اس سطح ان کو جواب ملے تو شاید ان میں سے بھی کوئی حق کی طرف آ جائے یہ تین سطح ہیں ذہین افراد عوام الناس اور فتنہ پرور قسم کے لوگ ان کو بھی دعوت دینی ہے دعوت اور بھی ہے ہمیں حق کی دعوت دینی ہے دعوت کے مقابلے میں دعوت چلے گی تو یہ بھی جہاد ہوگا اچھے صرف یہ جو دین کا پیغام ہم دوسرے تک پہنچانا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ذراء ہے جن سے ہم مدد لے کر جہاد کریں بلکل دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ قرآن حکیم خود سب سے بڑا ذریع ہے اور جا بجا مختلف پیران میں اللہ تعالی نے توجہ دلائے ایک آیت کے تھوڑی دیر پہلے حوالہ بھی آئے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہا مکی دور کی صورت ہے یہاں جہاد جنگ کے معنی میں نہیں بلکہ جو اعتراضات ان کے جوابات دیے جائیں اور جو شبہات ان کو رفع کیا جائیں تو ان سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سورہ فرقان آیت امبر باون ہے سورہ قوف کے آخر میں فَذَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَيَا قَافُ وَعِيد اے نبی تذکیر کیجئے ہم دہانے کرائیں قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ کی وعی سے ڈرتا ہو اے رسول جو آپ پر اللہ کی طرح سے نازل کیا اس کی تبلیغ کر دیجئے سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے قرآن کیوں آتا ہوا آپ کی زبان میں کیوں آسان کیا گیا اس کے ذریعے بشارت دیجئے اور اس کے ذریعے جھگڑا لو قسم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے درائیے اولی ذریعہ خود قرآن حکیم ہے پھر اللہ نے جو صلاحیتیں دی مال بھی خرچ ہوگا تباعت کے لیے نشر و اشاعت کے لیے پھر آج جو بھی ٹکنالوجی آویربل ہے اس کو مسلمان کرنا ہے اور ان ذرائع کو جن کے ذریعے شر پھیل رہا ہے شیطان کی دعوت جاری ہے تو ہمارے صاحب ڈاکٹر اسران صاحب کہتے ہیں اللہ نہیں پوچھے گا تم نے رحمان کی دعوت کیوں نہیں پہنچانے کی کوشش کی البتہ یہ جو میڈیا کی میں نے بات کی ٹکنالوجی کی اس کا شر کا پہلو اس کو ہمیں مائنس کرنا پڑے کہ یہ ذہن میں رہے دین کا وقار بھی کسی شیئے کا نام ہے اس مرحلے پر بھی اگر میں ایک اجتماعیت اختیار کر لیتا ہوں کوئی انجمن کوئی ادارہ کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی انسٹیوشن تو مجھے کام کرنے کے مواقع بھی مل جاتے اور بہت ساری سہولتیں بہت ساری سہولیات اور افراد پول ہو جاتے تو کام کرنا دعول کا آسان ہو جاتے چنانچہ کوئی جماعت اختیار کرنا قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران کے آیت میں دیکھ ستو چار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَئِ چاہی گِ تم میں سے جماعت گرو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور وَيَا أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ بھلائی کا حکم دے بلی سے روکے تو قرآن پاک بھی مال کا خرچ کرنا وقت کے جو بھی دستیاب میڈیمز ہیں ان کو استعمال کرنا ذرائع میڈیا کے ہوں وقار کے ساتھ دینی وقار کے ساتھ اور اجتماعیت کو بدنا اختیار کر لے تو یہ دعوت دین کا کام کرنے والا جہاد بھی انسان کے لئے انشاءاللہ آسان ہو جائے شیخ صاحب آپ نے دو مراحل تو اچھے سے واضح کر دی ایک ذاتی زندگی میں کیا کیا مراحل ہوں گے کیا ذرائع ہوں گے اخترائی کے سے دین کا پیغام دوسرے کوچھانے جب بات آئے گی باطل سے ٹکراؤ کے حوالے سے تو وہاں پر جہاد کی کیا صورتیں پیش آ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہلے تو وضاع ضرور ہے کہ ہم باطل سے کیا مراد لے رہے ہیں جب ہم نے بات کی کہ ہمیں خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کیلئے کوشش کرنی ہے جہاد اب ہے اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا تو کوئی موجود سسٹم اگر ہے جس میں اللہ کی شریعت نافذ نہیں تو وہ سسٹم باطل ہے اور اس سسٹم کو اللہ کے عطا کردہ دین کے تابع کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے یہی اللہ کے رسول کا مشن تھا تین دفعہ قرآن میں آتا ہے سورہ صف کی آیت نو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیو ظہرہو علی الدینی کلی کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں جب اس صدا پر جہاد کرنا ہوگا تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے سسٹم کے مقابلے میں اکیل آدمی کچھ نہیں کر سکتا یہاں تو آپ کو ایک انقلابی جماعت بنانی پڑے گی انقلابی جد و جہد کرنا پڑے گی افراد کو منصب کرنا پڑے گا افراد کو تیار کرنا ہوگا اور جب اللہ کا دین غالب کرنا ہے تو اللہ والے پروڈیوز کرنا ہوں گے نظام تو اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا وہ نظام باطل کے جہاں لوگوں کے مفادات ظالم حکمراء ہوں اشرافیہ ہو جن کے مفادات اس ظالم باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ کبھی ان کو برداشت نہیں کریں گے تو بارہر یہاں بھی تین کام ہیں جب پروپوس کریں گے پہلے مرحلے پر بھی یہ پہلی منزل پر بھی تین باتیں تھی نفس شیطان بگڑا ہوا معاشرہ دوسری منزل تھی دعوت دین کا کام کرنا اس میں بھی ہم نے ذہین افراد عوام الناس اور فتنہ پرورد لوگوں کے سامنے دعوت کی صدر رکھنی اس پر کلام کیا جب ہم تیسری منزل پر آئیں گے جو جہاد تیس سب اللہ کے مراحل میں تیسری منزل بڑی اہم آ رہی ہے تو پہلا اس میں کام تو ہوگا ایک صبر محض منحج انقلاب نبوی کی عنوان سے بھی کلام کیا اور جہاد افیس سب اللہ کے موضوع پر ان کے تفصیلی دروس موجود ہے بارحال مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتال کا حکم عطا نہیں ہوا مکہ مکرمہ میں بلکہ وہاں تو نصیت تھی تعلیم تھی کف و ایڈی اکو اپنے ہاتھوں کو باندے رکھو سور نساء کی آیت نمبر ستتر میں بات آتی ہے جماعت تیار ہوئی مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی اور اکیلہ آدمی نظام بدل نہیں سکتا تو جماعت تیار کرنا ضروری ہے مگر نظام باطل کو ایک دم سے نہیں چھیڑا جائے گا جب تک کہ منظم انقلابی جماعت تیار نہ ہو مدینہ شریف کی طرف حضور کی حجرت کا معاملہ ہوا حجرت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت اتا ہوئی سورہ الحج کی آیت مرن تالیس ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے کہ ان پر ظلم ہوا تھا ان کے ہاتھ کھول دیئے کہ ان کو قتال کرنے کی اجازت دے دی گئے اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ صرف تشریف لائے جو مدینہ النبی بنا پھر مدینہ شریف میں سوروط البقرہ کا نزول ہوتا ہے قتال کا حکم بھی آتا ہے البقرہ میں تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهُ لِلَّهُ کے الفاظ ہیں البقرہ آئے تھا میں ایک سو تیرانوے کہ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے حضور علیہ السلام کی صیرت کو دیکھیں جب آپ نے حجرت فرمائی تو مسید نبوی کی تعمیر بھی ہے مواخات کا رشتہ بھی ہے اور قریش کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے رحیت الشتائی مصیف جو ان کی تجارت چلتی اس کو بلوکی ہے آٹھ مہمات بدر سے پہلے حضور نے روانہ کی ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہے کہ باطل نظام کو چھیڑنے سے پہلے انقلابی جماعت کا مضبوط ہونا اس کا صبر کے مراحی سے گدرنا ضرور یہ صبر محض اس قوم کہیں گے پہلا مرالا اس سطح پر نمبر دو نظام باطل کو چھیڑا تو جائے گا ظاہری بات ہے کہ اس کے بغیر تو نظام کبھی بدلتا نہیں تو اس کی کسی دکتی رکھ پر ہادھ رکھا جائے گا اس دور میں تجارت بریک کی گئی اس دور میں ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو ڈی ریل کرنے بلکہ جیم کرنے کی کوشش کی جائے بات تو ناظرین آپ کو بڑی بھاری لگ رہی ہوگی لیکن کیا کریں لوگ اگر ظلم کرنے کے لئے سسٹم پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی حاکمیت کے اعلان اور مظلوموں کی دادرسی کے لئے سسٹم کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے جب یہ اقدام جس کو ہم کہیں گے ایکٹف ریزسٹنس کہیں گے یعنی مناسب موقع پر سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کرنا اس کی دکھتی پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنا تو سسٹم بیٹھا تو نہیں رہے گا سسٹم چلانے والے بیٹھے تو نہیں رہیں گے کہ ہار پینا کر آپ کو کہیں ہم جا رہے ہیں آپ آ جائیے لا محالت تصادم ہوگا اس کو کہا جائے گا آمڈ کانفلیکٹ جس میں مسلح تصادم کا معاملہ ہوگا اب آتا ہے ختال کا مرالہ وہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ میں ختال ختال بھائی جہاد سے ہوتے ہوتے ختال کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا پونے پندرہ برس کے بعد تلوار اٹھی ہے حضور کے دور میں تلوار اٹھی اور آمڈ کانفلیکٹ ہوا ہے اور پھر فتح مکہ کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا یہاں تین مرلے ہم نے بیان کی ہے نمبر ایک سبر محس جب تک مناسق قوت اور تیاری نہیں جماعت کو مضبوط کرو ہر طرح کی پرسوکیشن کو تشدد کو پرداش کیا جائے نمبر دو اخدام کا معاملہ ایکٹیف ریزسنس جس کو کہا جائے گا مناسق قوت میں اثر آ جائے اتنی تیاریوں کے سسٹم کو چھیڑا جا سکتا ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اخدام ہوگا اور جب اخدام ہوگا تو لا محالہ وہ سسٹم ریٹیلیئٹ کرے گا دیکھیں کوشش کے مقابلے میں کوشش اب قتال پر آگئی حق والوں کی کوشش ہے اللہ کا کلمہ سر بلند تو باطل والوں کی کوشش ہے کہ ہمارے سسٹم چلتا رہے کوشش کے مقابلے میں کوشش اب یہاں قتال کی شکل میں آ جائے گی ایک اور بات اس میں ایڈ کر لیں جب حضور کے زمانے میں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو قتال ہے جہاں کہیں ایسے حالات تو سامنے کفار و مشتقینوں تو جنگ بھی ہوگی لیکن اگر ہمیں مسلمان معاشروں میں اسٹرگل اور محنت کرنی ہے تو مسلمان کلمہ گو حکمرہ ہوں گے ان کی اہلکار ہوں گے ریاستی داروں کے مسلمان کے گردن اڑانا تو کوئی آسان کام نہیں ہے مسلم معاشروں کے اندر پھر اس کی شکل کیا ہوگی کسی منکر کے خاتمے کے لیے منظم تحریک برپا کی جائے سسٹم وادہ اس سے تقادہ کیا جائے سود کے خاتمے کی بات ہے سبقہ اتفاقے کے سود حرام ہے بےہائی کا خاتمہ تو یہ بھی ایک تصادم کی شکل ہوگی مگر یہاں جان دینے کی بات ہوگی جان لینے کی بات نہیں کی جائے گی یہ ہے ذرا مختصر ہی بیان ہو سکا کہ تیسری منزل جہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد و محنت ہے اور جہاں صبر محس پھر اقدام اور پھر تصادم یا مسلح تصادم حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشروں کی بات کریں گے تو غیر مسلح ہم سمجھنے کے رائے ہے کہ جس میں جان دینے کی بات کی جائے گی جان لینے کی بات نہیں کی جائے کیونکہ سامنے کلمہ کو مسلمان کی جان لینے کو حسان کام نہیں ہے شب وقت زیادہ اور ہے بس آخری سوائے آپ سے کروں گا جی جی کچھ مذہبی طبقات ہیں کہ جو ذاتی اصلاح کی سطح پر جہاد جو ہوتا ہے اسی کو کل جہاد سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ کہ دین کی دعوت کا کام ہی بس یہ کل جہاد ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ سکسٹی سیمن پرسنٹ کام آپ نے بتایا ہے اللہ کا بندہ بننے کیلئے محنت کرنی یہ تسکینس کے محنت کرنے یہ کوشش کرنی یہ تھرڈی تری پرسنٹ کام ہے یہ تھرڈی تری پرسنٹ ہے تمہیں سکسٹی سیمن کیا دیا تھا میں نے پہلے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی یہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھرڈی تری پرسنٹ یہ کتنے پرسنٹ ہو گیا بدر کا میدان بھی تو سجایا پیٹ پر پتھر بھی تو باندے فاقی بھی تو برداشت کی صحابہ کی جانے بھی تو قربان کی یہ پورا معاملہ ہے خود اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا بندگی وانے نظام کو قائم کرنا اور دیکھئے ابتداء میں اس کا دینی مفہوم کیا بیان ہوا مقصود کیا وہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو اگر وہ نگاہوں میں نہیں ہیں تو پھر یہ دو سطح کا کام یہ پورا کام نہیں ہے وہ سامنے رہے کہ منزل اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جدو جو حد بھی کرنی کب ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے مجھے اس کے لئے اپنا حصہ ڈالنا تو پھر یہ جہاد کا عمل پورا ہوگا انشاءاللہ ٹارگٹ وہ سٹ کر کے اور پھر ان منزلوں کا ہم تیہ کرتے چلیں اور ایک اضافہ کر لیں یہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لئے نظام سے ٹکرانے یا کھر آدمی نہیں کر سکتا اس کی منظم جماعت کا ہونا لازم ہے ضروری جیسے کے پہلے بھی اشارہ کیا گیا جزاکہ اللہ شکرہ بہت شکریہ مطلب ناظرین آج کے پرغام میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم اس کی اہمیت و فرضیت کو سمجھنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہم پر یہ بھی واضح ہوا کہ جہاد ایک مسلسل عمل ہے جو فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر باطل کے خلاف میدان میں نکل کر کتال کرنے تک کے تمام مراحل پر محیط ہے اللہ تعالی ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پی رہونے کی توفیق عطا فرمائے آج کے پرغام کے لئے وہ اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پرغام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہتری لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں